ویلکم ٹو مائی چینل دوستو آج میری ویڈیو بھائیز، مینز اور گرلز کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے کیا آپ ایک کلیر سکن چاہتے ہو اور اپنی سکن کو کافی خوبصورت بنانے کے لیے یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے بھائیو آؤ اور دیکھو کہ کیسے آپ سکن کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہو آپ کو اپنی سکن روٹین کو ایک possible حد تک کیئر کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اپنی سکن کیا روٹین کو افیکٹیو بنا سکتے ہو دوستو میری سکن کیا روٹین دو حصوں پر مشتمل ہے اس ویڈیو میں ہم مورنگ سکن کیا روٹین اور ایونگ سکن کیا روٹین کے بارے میں بات کریں گے نومبر ون پہ ہے مورنگ سکن کیا روٹین آپ کی مورننگ سکن کے روٹین تب بھی سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ ویک اپ ہوتے ہو یا سکول یا کسی جوب پر جانے سے پہلے اور دوسرے نمبر پر آپ کی ایوننگ روٹین یا سونے سے پہلے پیارے بھائیو اور دوستو آؤ اور پہلے یہ جانیے کہ مورننگ روٹین میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے دوستو سٹیپ ون بہت آسان ہے جب آپ سو کے اٹھتے ہو تو آپ سب سے پہلے فیس کو ہی واش کرتے ہو اور اگر کول وارٹر سے فیس کو واش کرو گے تو بہت بہتر ہے اور جب آپ سو کے اٹھتے ہو تو آپ کی سکن بھی ویک اپ ہو جاتی ہے اور آپ کو اپنے فیس پر اچھا سا کوئی موسٹرائزر لازمی اپلائی کرنا چاہیے کافی لوگوں نے موسٹرائزر استعمال نہیں کیا ہوگا لیکن آج میرے کہنے پر آپ موسٹرائزر یوز کر کے دیکھیں موسٹرائزر کو استعمال کرنے کے بڑے فائدے ہیں یہ آپ کی سکن میں موسٹر کو سیل کرتا ہے آپ کی سکن کو نیوٹینٹس فرام کرتا ہے اور سکن کو باہر سے پروٹیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو ایریٹیٹ ہونے سے بچاتا ہے سکن کو ہیلڈی اور ہائیڈریٹ رکھتا ہے بنیادی طور پر یہ آپ کی سکن کو سلائٹ گلو ایفیکٹ دیتا ہے آپ جو موسٹرائزر بھی یوز کرتے ہو یا کسی برینڈ کا مگر گھر میں بنا کے جو میں موسٹرائزر یوز کرتا ہوں آج آپ کو بھی بتاؤں گا ایلمانڈ آئل گلایسرین روز واتر ایلویرہ جل آپ نے ون ون ٹی سپون مکس کر کے کسی بوٹل میں رکھ دینا ہے فیس کو واش کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سائز سے اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے اور یہ موسٹرائزر آپ کی سکن کو وہی بینیفٹس دے گا جو کسی برینڈ کا دیتا ہے جو موسٹرائزر سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہو یہ بھی بیست ہے سٹیپ نمبر ٹون میں دوستو اور بھائیو جب بھی آپ کسی کام کے لیے باہر جاتے ہو تو سن لائٹ سے بچنے کے لیے سنسکرین لازمی اپلائی کریں اور سنسکرین بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی سکن کیر کے لیے کیونکہ یہ ہم کو ہارمفل یووی ریز سے پروٹیکٹ کرتی ہے اور یووی ریز سکن ڈیمیج پری مچور ایجنگ اور سکن کینسر کا سباب بنتی ہے اور سنسکرین سکن کو ڈارک سپورٹس اور انیون سکن ٹون سے بچاتی ہے اور دوستو آپ کو سنسکرین کو اپنی ڈیلی سکن کے روٹین میں شامل کرنا چاہیے چاہے دھوپ کم ہو یا زیادہ یا کلاوڈی ویدر ہو کیونکہ یووی ریز بازلوں سے پینکٹریٹ ہو کے سکن کو ڈیمج کرتی ہے یہ تمام چیزیں آپ کو صبح سے سٹارٹ کرنے چاہیے اور یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے اور نہ اتنا لمبا پروسیس ہے بس ایک دو منٹ لگتے ہیں سنسکرین کو اپلائی کرنے میں نمبر تھری پہ ہے دوستو ایکنی یا پیمپلز اگر آپ کی سکن پر ایکنی یا بہت ڈیمج ہے تو آپ کو ٹریٹینیون کریم اپلائی کرنی چاہیے یہ ڈارک سپورٹس، ٹنکلز اور ایکنی کو ختم کرتی ہے اور سکن ٹینشن اور سکن ٹون کو امپروو کرتی ہے یہ ایک میریکل اینڈ پاورفل پروڈکٹ ہے جو کچھ ٹائم بعد آپ کی سکن کو ایڈجسٹ کرنے میں مدد دیتی ہے جب آپ اسے پہلی بار ہیوز کرو گے تو شاید آپ کی سکن پر ریڈ نیس یا ایڈیٹیشن ہو بٹ یہ وقتی طور پر ہوگی پھر ختم ہو جائے گی دوستو ون مور ایمپورٹنٹ ٹینک اس کریم کی ڈسکرپشن والی جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ اس کریم کو خاص طور پر استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر کا مشورہ لازمی لے لیں مگر یہ ویڈیو دیکھتے رہے جس میں آپ کو ایسی منیکل پروڈکٹ بتاؤں گا جس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو کسی ڈاکٹر کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوگی نمبر فور پہ ہے ایوننگ سکن کیر روٹین جب آپ شام کو کسی کام سکول یونیورسٹی کالج یا کسی جوب سے گھر آتے ہو تو ایوننگ روٹین میں آپ نے اپنی سیلف کیر اور سیلف امپروبمنٹ کے لیے کیا کیا کرنا ہے پہلی چیز جو آپ کو ایوننگ روٹین میں کرنی ہے وہ ہے کلنزنگ یور سکن کلنزر آپ کی سکن کو کلین اور سکن سے ڈرٹ آئل اور ایمپیورٹیز کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے دوستو کلنزر کئی قسم کے ہوتے ہیں جل کلنزر، کریم کلنزر، فوم کلنزر اور آئل کلنزر اگر آپ نے پہلے کوئی کلنزر یوز نہیں کیا تو آپ کو ایک بار ایکسپیریمیٹ لازمی کرنا چاہیے اور یہ بھی دیکھیں کہ کون سا آپ کی سکن کے لیے پیسٹ ہے اور کون سا آپ کی سکن پر بیسٹ ورک کرتا ہے اور جو سوٹ کرے اسے اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیں یا پھر آپ یہ کلنزر بھی ٹرائی کر سکتے ہیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں دوستو رکھیں ویڈیو کو سکپ مت کریں اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ٹریٹینیون کی بات کی تھی اب میں جس کریم کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ بھی ہماری سکن کے روٹین میں شامل ہے دوستو جو ٹریٹینیون تھی اس کی جو پریسکرپشن میں لوگ تھا اس میں یہ تھا کہ آپ اسے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق یوز کر سکتے ہیں مگر یہ جو اب میں بتانے والا ہوں اس سے آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اور آپ کے لیے ایک اور چیز لیا ہوں جس کا نام ہے ریٹینول کریم اگر آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے یا نہیں سنا لیکن ریٹینول بنیادی طور پر ٹریٹینیون جیسی ہی ہے اس کو بھی آپ کم نہ سمجھے اور آپ کو کسی پریسکرپشن کی بھی ضرورت نہیں اور یہ ایبسولیوٹلی آپ کے سکن کو کلیر کرے گی اور یہ سلکی سمودھ سکن کے روٹین حاصل کرنے کا آخری سٹیپ ہے اور اگر آپ ایک لگن اور کانسسٹنٹ مائنڈ کے ساتھ یہ سکن کے روٹین پرفارم کرو گے تو آپ سلکی سمودھ سکن حاصل کر لوگے اور آپ کو ویجٹیبل فروٹس بھی کھانے چاہیے تو آپ اپنی سکن میں بہت جلدی اور تیزی سے ایمپروومنٹ دیکھو گے آپ کو یہ روٹین فولو کرنی ہے اور مجھے کومنٹ کے ذریعے بتانا ہے کہ آپ کو کتنا ریزرٹ حاصل ہوا آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے بائی بائی